السلام علیکم تین مختلف قسم کے چینل کی کیٹیگری جس میں ہے تلاوت نات اور شائری ان تینوں چینل کی کیٹیگری کیا ہوگی میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بعد آپ کی ویڈیو صحیح جگہ دکھے گی یوٹیوب صحیح لوگوں کو آپ کی ویڈیو دکھائے گا ویڈیو پر ویوز آئیں گے جب ویوز آئیں گے تو ساتھ میں سبسکرائبر آئیں گے سبسکرائبر آپ کے چینل پر انکریز ہونا سٹارٹ ہوں گے تو آپ کا چینل گرو کرے گا جب چینل گرو کرے گا تو آپ یوٹیوب سے اپنا مقصد پورا کر پاؤ گے یہ تمام چیزیں ممکن ہوں گی آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے اور ایک ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ اپنے چینل کی صحیح کیٹیگری سیلیکٹ کر سکو میرا نام ہے اسمان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسمان ٹی وی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اون لائن ارننگ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیٹیگری سیلیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور صحیح کیٹیگری سے کیا مراد ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ایک 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 زیمپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور میری ایکزیمپل بہت سادہ ہوگی آپ کہیں پر نوکلی لینے جاؤ تو آپ ایک پیج پر اپنا بائیوڈیٹر لکھ کر وہاں جمع کرواتے ہو اور پھر آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے اس انٹرویو کے اندر آپ سے جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں وہ آپ کے اس پیج کو اس سی وی کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ نے دو چیزیں لازمی لکھی ہوتی ہیں پہلی چیز آپ کی تعلیم دوسرا آپ کا تجربہ یہ دونوں چیزیں دیکھ کر آپ کو نوکلی دی جاتی ہے اگر آپ اکاؤنٹنٹ کی جوب کے لیے جا رہے ہو تو آپ کی سی وی کے اندر آئیکوم بیکوم ایمکوم اس طرح کی ڈگریز منشن ہونی چاہیے اگر آپ اپنی سی وی کے اندر ایف اے بی اے لکھ دو ایف اے سی لکھ دو تو آپ کو یہ نوکلی نہیں ملے گی اسی طرح سے جب آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو آپ کی ویڈیو کا کنٹنٹ کچھ اور ہوتا ہے ٹوپک آپ کا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ اپنی ویڈیو کی کٹیگری کچھ اور سیلیکٹ کر دیتے ہو جس سے یوٹیوب کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی ویڈیو غلط جگہ پر دکھانا سٹارٹ کر دیتا ہے غلط جگہ جب آپ کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے تو ویڈیو پر کلکس نہیں ہوتے یعنی آپ کا سیٹی ایڈ ڈاؤن رہتا ہے اور غلطی سے اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو پلے کر بھی لے تو وہ زیادہ دیر تک آپ کی ویڈیو دیکھتا نہیں چند سیکنڈ دیکھنے کے بعد آپ کی ویڈیو کو وہ سکپ کر دیتا ہے اس طرح سے یوٹیوب کے پاس پھر سے نیگٹیو میسج جاتا ہے اور یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو فریز کی طرف لے جاتا ہے پھر آپ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے اگر آپ جیسے میں نے پیچھے آپ کو اگزیمپل سے سمجھایا کہ آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے اور جو نوکری لینے آپ جا رہے ہو اس کے اندر بھی یہی تعلیمی قابلیت کا کہا گیا ہے یہی مانگا گیا ہے پھر آپ کو نوکری وہاں پر مل جائے گی اسی طرح سے آپ کی ویڈیو کا جو کنٹینڈ ہے جو آپ کا مواد ہے جو آپ کا ٹوپک ہے اگر آپ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ ہی کیٹیگری سیلیکٹ کرو گے تو یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیو صحیح جگہ دکھائے گا جب ویڈیو صحیح جگہ دکھائے گا تو پھر ویڈیو پر ویوز بھی آئیں گے سبسکرائبر بھی آئیں گے اور چینل بھی آپ کا گروہ کرے گا اچھا جی اب آپ یہ چیز تو سمجھ چکے ہیں کہ کیٹیگری سیلیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور صحیح کیٹیگری سیلیکٹ کرنے سے کیا مراد ہے اب میں آپ کو تین مختلف قسم کے چینلز کی کیٹیگری بتا دیتا ہوں کیٹیگری ہے میوزک اگر آپ تلاوت والی ویڈیوز بناتے ہو تلاوت ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہو تو تلاوت والی ویڈیوز آئیں گی میوزک کی کیٹیگری میں اگر آپ نات ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہو تو نات والی ویڈیوز بھی آئیں گی میوزک میں اور اگر آپ شائری والی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہو تو شائری والی ویڈیوز بھی آئیں گی میوزک کی کیٹیگری میں کیونکہ یہ کوئی اسلامک پلیٹ فارم تو ہے نہیں یہاں پر میوزک کا اپشن مجود ہے اور میوزک کا اپشن ان دو اور یہ تیسرا جو شائری والا ہے تینوں کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے دو طرح کے لوگ یعنی جو تلاوت والی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی اتراز کر سکتے ہیں اور دوسرا جو کے ناتے بنا کر ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی اتراز کر سکتے ہیں کہ ہم میوزک کی کیٹیگری کیوں سیلیکٹ کریں اگر آپ کا چینل کسی طرح سے چل جاتا ہے یعنی آپ کسی اور کیٹیگری کے اندر اپنی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہو اور آپ کا چینل چلنا سٹارڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیٹیگری جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے آپ نے ایڈوکیشن سیلیکٹ کی ہے یا آپ نے کوئی اور کیٹیگری آپ نے سیلیکٹ کی ہے تو آپ اپنے چینل کو وہیں پر چلنے دو لیکن اگر آپ کا چینل نہیں چل رہا تو میوزک کی کیٹیگری سیلکٹ کر کے دیکھو انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز پر ویوز ضرور آئیں گے بس آپ نے تھوڑا سا پوزیٹیو سوچنا ہے اسلامی کونٹینٹ کو لے کر آپ نے نیگٹیو سائٹ پر نہیں جانا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے چینل کے لیے آپ کے چینل کی ویڈیوز کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی حافظ